بیت المقدس تھا حضور بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں زہر کی دو رکعت ہو چکی ہیں دل میں خیال آیا ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا بیت المقدس اس طرف ہے کعبہ اس طرف ہے دل میں خیال آیا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا میرے آقا نے نماز کی حالت میں تم اور ہم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں تو نماز مکرو ہو جائے گی نماز مکرو ہو جائے گی لیکن رسول اپنا چہرہ اٹھائیں اللہ فرماتے اللہ نماز میں ہی آیت نازل کرتا ہے جبریل امین کو بھیج کر اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف جو آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف اللہ انقریب آپ کو پھیر دے گا دو رکعت نماز ہو چکی جبریل امین اسی نماز کے عالت میں آیت لکراتے ہیں محبوب دیر کس بات کی ابھی آپ اپنا چہرہ قبلے کعبہ کی طرف کریں فوراں کعبے کی طرف آپ کو حکم ہو گیا دو رکعت بیت المقدس کی طرف مو کر کے بڑھا اور دو رکعت خانے کعبہ کی طرف اور جب میرے آقا کا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا اب قانون یہ آیا اب قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا اس لیے کہ چہرہ میرے رسول کا قابے کی طرف ہو گیا چہرہ رسول کا قابے کی طرف ہو گیا آپ کوئی اس قبلے کو بدل نہیں سکتا اس قابے کو قابہ کس نے بنایا قابہ مقدس و متحر ضرور ہے اللہ کا گھر ضرور ہے لیکن ہم سب مسلمانوں کا قبلہ کس نے بنایا اسے یہ میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک کی شان ہے اسی لیے آلہ حضرت برمایا کہ ان کو ان کو کیا پوچھتے ہو میرے نبی کا مقام کیا ہے ان پاکھنڈیوں سے کیا سنتے ہو نبی کی عظمت کیا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ کو دیکھ چکے قابے کا قابہ دیکھو غور سے سنتو رضا قابے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کائنات کی ہر شہ میرے مصطفیٰ کرین کی عظمت بیان کر رہی ہے میرے عزیز و حضرت یعلا بن مرہ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں ایک غزوے میں ہم گئے تھے میری ڈیوٹی لگی تھی حضور کی پہرے داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تو میں چھنڈا لے کر کھڑا ہوتا یا تلوار لے کر کھڑا ہوتا مجاہدین سپاہی سب سو جاتے ہیں میں کھڑا رہتا حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں ہاتھ میں علم تھا پرچھن تھا یا تلوار تھی سارے صحابہ دیرے دیرے سو گئے سنو توجہ سے میرے عزیز حضرت یعلا کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا دور سہرہ میں دور سہرہ میں اکیلا ایک درخت ہے اور اس درخت کی طرف میں دیکھنے لگا تو اچانک وہ درخت ہلنے لگ گیا ادھر سے ادھر ہلا اور اپنی زمین سے اکھڑ گیا اور اکھڑ کر کے جیسے انسان چلتے ہیں ایسے چلتے ہوئے میرے مصطفیٰ تک آگے نبی باگ جب آرام کر رہے تھے وہ درخت قریب آیا اور قدموں کی طرف چھک گیا اور پھر واپس گیا حضرت یعلا کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں میں ادھر ادھر ٹٹول کر کے دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں اتنے میں میرے آقا کی نین کھلی اور میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اے یعلا کائنات کی ہر شے مجھے سلام کرنے کے لئے بہتر ہے حضور پاک کی عظمت ہر شے کو معلوم ہے سوائے ان خبیث مردودوں کے ان کمینوں کے ان کچھوں کے جو زنا سے پیدا ہوئے انہیں میرے آقا کی عظمت کا کیا علم لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شان رسالت کیا ہے میرے آقا کی نفعت اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تھوڑے دن انتظار کرو جب ملک الموت کا پنجہ تم پر پڑے گا تم بھی جاؤ گے اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم سب کو مولا اٹھائے گا میدان قیامت میں ہم بھی جمع ہوں گے تم بھی جمع ہوگے دیکھا جائے گا فیصلہ کیا آتا ہے ارحم الراحمین کی طرف سے احکم الحاکمین جب فیصلہ کرے گا میں اس بات کا احساس حاصل ہے کہ قیامت کا جو میدان ہے وہ بھی مولا نے کس لیے سجایا ہے فقط اتنا سبب ہے ان اقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس دن ہم دیکھیں گے اللہ کریم کے حکم سے ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور ان کا جو انجام ہوگا وہ دردناک انجام ہے وہ یہاں سے بھی شروع ہوگا قبر میں بھی مرنے کے بعد بھی اور حشر میں بھی ہوگا جو نبی پاک کی شان میں بھوکتے تھے جانتے ہیں ابو لہب کس انداز سے مرا ایسی بیمار ہی لگ گئی تھی کہ اس کے جسم پر کیڑے لگنے لگ گئے مرنے سے پہلے اور اس کے بعد مر گیا تو گھر والے اسے دفن کرنے نہیں لے گئے دفن کرنے نہیں لے گئے گھر والے ابو لہب کی لاش کو اٹھا کر کہ ایک گھڑے میں پھینک گئے کیونکہ مکہ کی یہ رواج تھی ان کا رواج تھا جب کوئی کور کی بیماری یا پھیلنے والی بیماری ان کے زعوم کے مطابق کسی کو ہوتی ہے اور اس بیماری میں کوئی مرتا تو اس کو قبرستان میں نہیں لے جاتے مکہ والے بلکہ ایسے بیمار کو ایک گھڑے میں ڈال کر اس پر پتھر ڈال کر چلے جاتے برسوں کے بعد مکہ والوں کے پاس ایسی بیماری آئی جو ابو لہب کو آئی وہ گستاخِ رسول تھا میرے آقا کی شانگ میں گالیاں دیتا تھا دنیا سے گیا تو سخت بیماری لے کر جسم پر کیڑے لگ چکے تھے اور گھر والے جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں اور اس کے بعد اس کی لاش کو کھینچ کر کے لائے گیا اور ایک گھڑے میں ڈال کر اس پر پتھر بہت سارے ڈال کر اور مکہ والے چلے گئے دنیا میں یہ انجام تو شروعات ہے یہ دنیا کا ظاہری انجام ابھی شروعات ہے قیامت کے دن دیکھنا ہے گستاخانِ رسول کا کیا ہوگا اس ابو لہب کی اولاد آج وہ چاہے وہ تیعگی کی شکل میں ہو کہ رافضی کی شکل میں ہو اس ابو لہب کی ناجائز اولاد کو میں آج کہنا چاہتا ہوں دیکھنا تمہارا انجام بھی شروع ہونے والا ہے گھر بھی گیا بیوی بچے بھی گئے نام بھی گیا دین بھی گیا اب بچا کچھ نہیں ملک الموت کا پنجا پڑھنے والا ہے اور اس کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوگا میرے مصطفیٰ کی شان میں تو بھوکتا رہا اور زلیل کتوں کی طرح مر گیا مگر میرے آقا کی شان میں ایک نکتہ برابر بھی فرق نہیں آیا جب جب تم ظالموں نے بھوکنا شروع کیا ہے الحمدللہ ہمارے ہر علاقے کے بچے بچے کی زبان سے لبائے گیا یا رسول اللہ کا نعرہ لگنا چروعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کوئی بھی یہاں پر یہ ہرگز مت سمجھے کہ ہمارے اوپر ان کی ان کی حکومت ہے الحمدللہ ہم فقیروں کے دلوں پر تاجدار مدینہ کی حکومت ہم یہ منعان تسلیم کر دے یا نہیں ہماری روح پر ہمارے دل پر ہماری جان پر حکومت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے وہ ہمارے سلطان بھی ہیں ہمارے شہین شاہ بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بادشاہ ہر زمانے کا تسلیم کیا ہے سنو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتا دوں کسی دانشور نے بڑی اچھی بات پیش کی آج بھی دیکھو نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما ہے جس حجرے میں آرام فرما ہے اس حجرے میں کتنی قبریں ہیں تین قبریں ہیں ایک میرے آقا کی اور ان کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدی کی اور ابو بکر صدی کے پہلو میں عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہما یہ مسلمانوں معلوم ہیں نا حضور کی جالیوں کے اندر تین قبریں ہیں میرے آقا کی اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کی اب یہ تین قبریں ایسی ہیں کہ حضور کے پہلو میں دونوں آرام کر رہے ہیں دیکھنے والوں کی نظریں کیسی دیکھتی ہیں سنو دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے بادشاہ جب اپنی کرسی پر برا جمان ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں اس کے وزیر بیٹھتے ہیں اور جب وزیر چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی بادشاہت ختم ہو گئی یا بادشاہ کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا بادشاہ چلا گیا جب تک بادشاہ کے ساتھ وزیر بیٹھے رہیں گے ریایہ بادشاہ کے پاس اپنے سوالات لے کر کے آئی جب تک بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے اور وزیروں کو بھی ہونا چاہیے اور وزیر اٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بادشاہ کا وقت ختم ہوا ہے یا چلا گیا یا آرام کرنے گیا ہے سو گیا جب تک وزیروں کے ساتھ بیٹھا رہے گا اس کی بادشاہت قائم ہے اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے چار وزیر عطا کی دو آسمان میں اور دو زمین میں آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے میرے آقا کے یہ زمین کے دو وزیر ہیں اب محققین جنہوں نے یہ نکتہ بیان کیا سلاموں کی دربت پر فرماتے ہیں دیکھنا جب بھی میرے آقا مدینے میں کہیں بیٹھتے تھے تو ابو بکر ادھر ہوتے عمر ادھر ہوتے کہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں جنگ میں جا رہے ہیں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں بادشاہ ہر زمانے میں ہر وقت اپنے وزیروں کے ساتھ ہی ہے لیکن اے لوگو جن ظالموں نے میرے آقا کو مردہ کہا یا ان کی بادشاہت ختم ہو گئی ایسا جملہ کہا ان کے لیے میں کہتا ہوں آؤ مدینے چلو اس گمبدِ خضرہ کی چھاؤں کے نیچے ان جالیوں کے اندر اگر تمہاری نگاہیں پڑھیں گی تو تم دیکھو گے ہم سب کا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر میں اور ان کے پہلو میں آج بھی ابو بکر بھی سو رہے ہیں عمر بھی سو رہے ہیں رضی اللہ عنہما یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ظاہری زندگی میں جب تک وہ بادشاہ تھا اپنے وزیروں کے ساتھ تھا تو ریایہ اپنی حاجات اس کے پاس لایا کرتی تھی اور یہ دنیا کو بتانا ہے اے دنیا والوں بادشاہت ختم نہیں ہوئی قبر میں بادشاہ گیا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ آج بھی تمہاری حاجت روائی کرنا ہے آج بھی تمہاری حاجت روائی کرنا ہے تم اپنی وریات کو پہنچو گے تمہاری وریات کو وہ پہنچے گا یہ شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی لئے آلہ حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اے میرے عزیز مسلمانوں اے امیلت کے غیور نوجوانوں آج جو حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان بھر میں میں اس کے متعلق ضرور کہنا چاہوں گا تمہاری بیداری کا میں متقاضی ہوں تم اپنے اندر یہ حساسیت لاؤ کہ ہر معاملے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو کیا ہمارے گھر بار جائداد کی طرح وہ بھی ایک شخصیت سے ہم محبت کرتے ہیں نہیں کان کھول کر سن لو ظالم ہو ہم اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے آقا کو ہم ان کا زمانہ پائے نہیں ہیں لیکن الحمدللہ علیہ حضرت نے سچ کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عارب یا رسول اللہ جب تمہاری عصد کی بات آئے گی تو یہ صرف ہاتھ نہیں یہ صرف پیر نہیں بلکہ ہر بچہ ہمارا گردن لے کر کے تیار یہ جذبہ آج بھی ہے اور میں جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا میں انہی جلسوں میں جاتا ہوں یا ان سے خطاب کرتا ہوں باقی کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن میرا منشاہ تو یہ ہوتا ہے میں اس مجمع کو خطاب کروں جس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ اپنی ماں سے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پی کر آیا ہو اسے ہماری باتیں سمجھ میں بھی آئیں گے ورنہ سارے ہوں تو حکمت اور مسلحت کا بہانہ کر کے بغلیں جھاکیں گے کہ مولانا ایسے حالات میں کیا کیا بیان کر رہے ہو حالات خراب ہیں حالات سخت ہیں تم حالات خراب اور حالات سخت کرتے کرتے کتنی مسجدیں بیچ دی ہیں تم نے انہی حالات کا بہانہ بنا بنا کر کے ہماری عزانیں ہماری عصت ہماری شان کو بیچ دیا حالات ہر سمانے میں ہماری خلاف رہیں لیکن الحمدللہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ باطل سے ٹکرا کر کے حق کی تاریخ رقم کرے گا اور اے مسلمان ایک بات یاد رکھنا آئندہ ہم بھی مرے گے تم بھی مرو گے آگے آنے والی تاریخ تلوے چھاچنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی باطل قوتوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ لکھی جائے گی حق ہے حق ہے آلہ عزید عظیم البرکت کو کس قدر عزید دی گئی گالیاں دی گئی صبح شام گالیاں دی جاتی لیکن آلہ عزید فرماتے ہیں اگر مجھے گالیاں دیتے ہیں تو دے دو میں تو پہرے دار ہوں میرے مصطفیٰ کریم کا نبی پاک کا اس لیے اے میرے عزیز و ان حالات کی پروانہ کرنا لیکن ایک بات ضرور ضرور قانون کے خلاف بھی مت جانا اپنے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہو ہاں یہ بات تو سب کو پتا ہے آج کہ تمہیں چھیڑتا کون ہے تمہیں کون مارتا ہے ماب لنچن کس کی ہوتی ہے سب کو پتا ہے اس کے باوجود مظلوم اس قوم کو سب سے زیادہ بک کیا جاتا ہے پولیس ٹیشن میں سب سے زیادہ ہے فائر تمہارے خلاح سب سے زیادہ اریسٹ کرنے کی تمہارے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمہارے انتہان کا دور چل رہا ہے تمہاری آزمائش ہے جتنے بھی دشمن کتے ہیں وہ میرے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اور اسلام کو کیا اس کے پتے کو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں اسلام یزید کے زمانے میں بھی پل پھول رہا تھا چنگیز کے زمانے میں بھی پل پھول رہا تھا حلاقو کے زمانے میں بھی پل پھول رہا تھا یہ پانچ سال دیکھ مانگ کر آنے والی حکومت میرے دین کا کیا بگاڑے گا نارے تکبیر وقت بہت ہو چکا اور آپ دیکھیں جتنا سننا ہے اتنا سن لیا اور جو موضوع جس عنوان پر میں بات کر رہا ہوں اس پر گھنٹا تو گھنٹا نہیں صدیوں بولا جائے تو بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی ہاں آپ کی پیاس نہیں بجھے گی یہ ناتھ مصطفیٰ ہے میرے آقا کی شان ہے پتہ ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بلائے گا اور فرمایا گا دنیا میں کیا سنتے تھے جنتی کہیں گے مولا تیری تاریخ اور تیرے نبی کی تاریخ تیرے نبی کی تاریخ رب تعالیٰ فرمایا گا یہاں بھی سنوگے جنت میں سب کہیں گے مولا یہاں پہ بھی اگر سننے مل جائے تو کیا بات آپ کو دیکھ کر کے مجھے یہ روایت یاد آ رہی بیٹھے ہوئے آدمی کو پھر سے اٹھایا اللہ کہے آپ سب جنت میں ہوں اور میرے مصطفیٰ کی تاریخ سنتے رہے اللہ تعالیٰ حورانے جنت کو بلائے گا جنت کی حوروں کو کہے گا کہ سناؤ نغمات میرے نبی کے یہ عاشق ہیں میرے نبی کے دیوان ہیں وہ حوریں جب کلام سنانے لگیں گی تو سو سال گزر جائیں گے اور سننے میں مست ہو چکے ہوں گے سو سال کے بعد حوریں رک گئیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے سو سال گزر گئے تو یہ جنتی کہیں گے مولا اور بھی تھوڑا ہو تو اچھا ہو کہہ رہے نا آپ اور تھوڑا ہو جنت میں کہیں گے اور بھی کچھ سنایا جائے تو اچھا ہوگا رب تعالیٰ نبیوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبیوں میں ایک نبی ایسے ہیں سیدنا دعود علیہ السلام جن کی آواز کی سوریلی اور جن کی آواز کی مٹھاس ایسی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے پہاڑ ہلنے لگتے تھے رب تعالیٰ حضرت دعود علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے دعود میرے ان بندوں کو نغمات سناو میری اور میرے حبیب کی تعریف سناو جب دعود علیہ السلام سنانے لگیں گے تو سو سال گزر جائیں گے جنت میں سو سال گزر جائیں گے پھر سو سال کے بعد مولا فرمائے گا بس ہو گیا پھر جنت ہی کہیں گے مولا تھوڑا اور سنایا جا تو اچھا ہے پلی آوالو یہ بات یاد رکھنا یا آپ نے مجھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پھر اٹھا کر کہا تھوڑا اور بلکہ کبھی کبھار تقریروں کے درمیان کسی کسی کو کہا جاتا ہے جزاک اللہ بیٹھ جائیں تو اچھا ہے لیکن نبی کی عظمت بیان کرنے والوں کے لئے کہا جاتا ہے تھوڑا اور ہو تو اچھا یہ بھی ہمارے عشق کا معاملہ ہے اسے لئے میں خطیبوں سے بھی کہوں ممبر والوں سے بھی کہوں ادھر ادھر کی بات نہ کر صرف گمبد خضرہ کی بات کر نبی کی بات کرو گے ہر دل پر راج کرو گے ان کی بات کرو تو اب سو سال گزر جائیں گے حضرت دعود علیہ السلام بھی سنا کر رک جائیں گے توجہ سو سال جنت کی ہوروں کو سن لیا سو سال دعود علیہ السلام کی میٹھی آواز میں سن لیا پھر بھی کہتے ہیں مولا تھوڑا اور ہو تو اچھا ہو کچھ اور نغمات سنائے جائیں تو اچھا ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے فورشتو ہجابات ہٹاؤ میں خود سنوں گا اور یہ سنیں گے یہ منظر کیسا ہوگا جب رحمان خود فرمارا ہو اور پھر اس کے بندے سن رہے ہوں اللہ کریم ہم سب کو وہ منظر عطا فرما دے جب ہم جنت میں تیرے اور تیرے حبیب کی قصیدے سن رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں اسی کو تعالیٰ حضرت نے کہا تھا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یہاں جو مارے مارے گھوم رہے ہیں ان کو بھی میں ایک بات بتا دوں اگر حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے کچھ نہیں ملنا ہے جہاں جاؤ گے میرے خدا کی حکومت وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے ہر ذرہ تم پر لانت بھیجے گا اگر نبی کو چھوڑ کر جاؤ گے با خدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب میں رک جاتا ہوں پھر آپ مت کہنا اور تھوڑا ہو تو اچھا ہو رات زیادہ ہو چکی میرا سفر لمبا ہے لکھنوں تک جانا ہے انشاءاللہ لزیز یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا حضور پاک کی سیرت کے عنوان کو ہم نے ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ہماری زبانیں سوکھنے لگ گئیں ہمارا حلق جمنے لگ گیا رات گزرنے لگ گئی پھر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہتے ہیں آخا اتنا جو کچھ بھی کہا وہ تو آپ کے عصاف کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوا اب اے سنیوں ہمیں آلہ حضرت نے جو درس دیا ہے اس درس پر اپنا اس مجمع کا خاتمہ اور اس جلسے کا خاتمہ کریں گے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے اس کے لیے ان کے لیے ان کے لیے نہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے تہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلن سزائے مہن پہ ایسے منن یا امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا کہہ ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و طوان تمہارے لیے یا رسول اللہ یہاں کی بات تو ہے مسلمانوں اپنی جگہ پر قیامت کے دن بھی ایک منظر دیکھنے کو ملے گا وہ کیا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم سب کی زبان تمہارے لیے اے سنی مسلمانوں آؤ اس بات کا اہد کر کے اٹھتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالہ کر دے و آخر دعبانان الحمدللہ رب العالمين آپ بیٹھے رہیے شکریہ حمد سے موسیقی